بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے تو میں نے تو یہی سے شہ بہا سے کیا تھا اور اچھا قبر ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو اچھے سے کھار دیتے ہیں تو آپ وائیوہ کے اندر بھی آنسد دینے کے قابل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی بک سے کرتے رہے مطلب وہ جتنا ٹاف بنائیں گے اتنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا میں یہی کرتا ہوں کہ سمپل سے سمپل اور کونسائز رکھوں ناریت تاکہ ایٹ دے ٹائم جو انا وہ کلک ہو جائے اچھا اب اس کے اندر جو انا مین مین جو باتیں ہیں وہ ہم بس کریں گے اور اس کے بعد چپٹر کو انڈ کر دیں گے بیسیکلی تھرمل انجریمی مطلب کوئی بھی آپ کو گناہ گرم چیز لگی دیکھو ایمرجنسی کے اندر جو ایک برن یونٹ ہوتا ہے ہر ایمرجنسی کے ساتھ برن یونٹ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ میں کہتا ہوں دن میں اتنے مریض آئیں گے اتنے مریض آئیں گے کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے ہوتا کہ وہ ماں دودھ عبال رہی ہے بچے نے جا کے اس دودھ کے اندر ہاتھ ڈال دی ہے یا وہ دودھ سارے کا سارا اس کے اوپر گر گیا ٹھیک ہے وہ گرم چیز فلیٹ کی بجائے سے اسے ہم موائس ٹیٹ کیاتے ہیں یا پھر اس نے جو انا وہ گرم گرم کوئلہ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا جسے ہم ٹرائی ہیٹ برن کہیں گے ٹھیک ہے یا اس نے بجلی کی کوئی تار پکڑ لیا ہے یا کوئی کیمیکل اپنے اوپر گرا لیا ہے ٹھیک ہے یا پھر اسے کوئی نہ ریڈییشن کی بجائے سے جانا وہ کوئی نہ کوئی انجری ہوگی ہے اس لیے آپ کا اس کے اوپر ایک اچھا کونسپٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ اس مریض کو اچھے سے ڈیل کر سکیں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ برن انجری اب آپ کے پاس پیشنٹ آ گیا آپ کو برننگ نظر آ رہی ہے آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ ویٹ برننگ کیا ہوتی ہے تو علاج اس کا پہ کیسے کریں گے مجھے یہ بتائیں اسی بجائے سے ٹیشو انجری ہے اپلیکیشن آف ہیٹ ہو گیا ان اینی فارم ٹھیک ہے انٹرنل یا ایکسٹرنل سرفیس آف دی بارڈی کا ہونا ٹھیک ہے ہیٹ لگ گئی ہے اب ٹھیک ہے اب وہ کس طرح ہوگی ڈرائی ہیٹ برن ٹھیک ہے بلکل خوش کی یا پھر موائسٹ ہیٹ برن جس طرح ہم گرم پانی گرم دودھ ہو گیا کوریسی برن ہو گیا الیکٹرک برن ہو گیا اور ریڈیشن برن ہو گیا ٹھیک ہے یہ ایک کھٹاگرائز آپ نے کر لینا ہے اکارڈنگ ٹو کازیٹی بے جنٹ ہو گیا میکنیزم آپ تھرمل میں کیا ہوتا ہے دیکھو کوئی جب ہیٹ یہاں پہ لگ گی نا ٹھیک ہے یہاں پہ ہیٹ لگ گیا تو سب سے پہلے کیا ہوگا یہاں پہ چھوٹی 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 جو کپیلریز ہیں نا ٹھیک ہے وہ جو ہے نا ڈیمیج ہو گی جس کی وجہ سے اب جب کپیلریز ڈیمیج ہو گی میری ٹھیک ہے تو یہاں سے پہلے کیا وہ لیگ کر دے گا آپ نے پہتھو کے در پڑا کہ ایکزیوڈیٹ اور ٹرانسڈیوڈیٹ ٹھیک ہے تو ایکزیوڈیٹ میں کیا ہوتا ہے وہ پروٹینیشس جو ہے نا وہ چیزیں ساری کی ساری وہ باہر آنا شروع کر دیتی ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ چھالے سے بن جاتے ہیں پانی پانی آ جاتا ہے بجا کیا کپیلری پھٹ جاتی ہے نا تو اسی وجہ سے وہ چھالا سا بن جاتا ہے آپ کا جب یہاں پہ پانی سارے کا سارا بھر گیا ہے ٹھیک ہے ایکزیوڈیٹ کا یہاں پہ جو ٹیشو کی اکسیجن سپلائی ہے وہ بھی سارے کی سارے ڈسٹرب ہو گئی ہے جس کی وجہ ٹیشو کا ہائپوکسیاں ہو جائے گا الٹی میٹلی ٹیشو نیکروسیز ٹھیک ہے اگر کسی کو بجلی کا شاک لگ گیا تو یہ تو چلو جہاں اگر اس نے تار پکڑ لیا تو ہاتھ تو چلو اس کے ڈیمیج ہو گا لیکن وہ جا کے اس کے دل کے اوپر دل کا معاملہ بھی آ جاتا ہے بجلی کے ساتھ تو بجلی بجلی گانا بھی ہے تو یہاں پہ دیکھو ایسے نوڈ ہوتا ہے ایوی نوڈ ہوتا ہے جب یہاں پہ سپوز کرے ایسے نوڈ اور ایوی نوڈ کے پاس زیادہ بجلی چلی گئی تو اس نے تو کڑک کھر کے جب پٹاکا مار جانا ہے یوں ہی سمجھ لو دل نے پٹاکا مار جانا ہے پھٹ جانا ہے اور ڈیتھ ہے جو آنا وہ انشوز اب اس کے دل سب سے پہلے ہمارے پاس ڈرائی ہیٹ کو بکرتے ہیں سالیڈ باڈی ہیٹ میں جب گرم لوہا ہو گیا جو پگلا کر رکھو گرم کوئلہ ہو گیا گرم لکڑی ہو گیا یا کوئی شولہ ہو گیا جب ڈرائی ہیٹ کا پیشٹ آئے گا تو اس کے ساب سے پہلے آپ نے کپڑے دیکھنے کپڑے جانا وہ جلے ہوئے ہوں گے یہاں سے کافی زیادہ یہ ایریا اس کا جلا ہوا ہوگا نمبر وان پہ کلاوتھنگ برنٹ ہوگی روستنگ چیرنگ آف دی سکین ہوگا بلیسٹرز برنٹ ایریا جہاں جہاں پہ برن ہوئے وہاں پہ چھالے آپ کو بلیسٹرز نظر آئیں گے پھر اس کے بعد صحیح نہیں ہوگیا برننگ آف یہ جو بال ہے نا یہ والے یہ بھی جو رہا آپ گور کریں گے تو وہ آپ کو جلے جلے نظر آئیں گے ٹھیک ہے نمبر وان پہ کپڑے جلے ہوئے ہوں گے اس کے بال جلے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے والا روستنگ جس طرح آپ ران کو روست کرواتے ہیں نا تو وہ بلکل لال ہو جاتی ہے اسی طرح کہ آپ کو جنہ اس کے سکین نظر آئے گی پھر چھالے اس کا بن نظر آئیں گے یہ ہے ڈرائیو ہیٹ بن کے ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے جب ہم ٹچ کریں گے تو only there is a whitening of the skin جو نا وہ صرف سفید سفید آپ کو جو نا وہ پانی پانی سے نظر آئے گا ماہ شیٹ میں کیا ہوتا ہے مطلب کوئی گرم دودھ اُبل گیا ٹھیک ہے بن ادلی اگر نیر بوائنگ پوائنٹ ہو گیا سٹیم لگ گئی ہے اس کو ہارٹ کوئی بھی گیس لگ گئی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے اب سکین نیز سونڈ بلیچڈ ہو گیا ٹریکل مارکس ہر پریزنٹ سیننگ اور برننگ آپ ہیر کمپیٹیو دیکھو اگر یہاں پہ میں کوئی نا پانی ڈالوں گرم گرم پانی تو بال ایسا چھ نہیں جلیں گے جس طرح ڈرائی ہیٹ میں جلیں گے ٹھیک ہے کیونکہ گرم پانی ہے تو وہ پانی تھوڑا سا نا اس کو بالوں کو جلنے میں مدد نہیں دیتا کبھی بھی تو اس کے ایک تو کپڑے بھی جلے نہیں ہوں گے بلکہ کپڑے گیلے ہوں گے جلے ہوئے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کے بال جو ہے وہ بھی جلے نہ ہوئے ہوں تو یہ پیٹھ نشانی ہے کہ اس نے معایس ٹھیٹ کی ہوئے جیسے ہوا ہے اور کراسیفکیشن آپ سے سکارڈ جو سکارڈنگ ہوتی ہے وہ ریڈننگ آپ سے سکین ہو گیا جسے ہم ایریثیما کہتے ہیں یا روبیفکیشن کہتے ہیں بلسٹر فارمیشن ہو گیا جسے مویزیکیشن کہتے ہیں اور جسٹ ڈسٹرکشن ہاتھ ڈیپر ٹیشیوز ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کے کراسیف کی وجہ سے کیمیکل کراسیف کوئی بھی ڈال دیا ٹھیک ہے تو وہ اس کی وجہ سٹرونگ الکلی یا سٹرونگ ایسیڈ کی وجہ سے ایچینو تھری ہو گیا اس کی وجہ جو بلسٹر ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا کے اندر عمومن خواتین کے اوپر تیضاب پھینک دی اس نے رشتتہ انکار کیا اس کے موہ پر تیضاب پھینک دی اسے کیا کہتے ہیں آپ نے ٹاکسیکالوجی کے اندر پڑا تھا مجھے ذہن میں اطل متاتا اس کو پھر الیکٹرکل برن کے اندر کیا ہوتا ہے سپارک ہو گیا فلیشیز ہو گیا یا لائٹنگ ہو گیا مطلب آسمانی بجلی گر گئی ہے یا کچھ تار ننگی تار گر گئی تو وہ ریڈییشن میں کیا ہوتا ہے ایکسری ہو گیا الٹرا وائلٹ ریڈیشن ہو گیا یا لیزر سی چھوانے لگ ہو آئی درما ٹائٹس سکین is inflamed وائٹس ہو گیا مولد ہو گیا ٹھیک ڈیوامٹی مکہ وغیرہ جو بن دیتے ہیں بلیسٹرز فرم ہو گیا سپر پیش سکین ہو گئی سارے کے سارے اچھا میں ان کی ڈائیگرام دکھاتا ہوں پہلے یہ دیکھ لو ویلسن کلاسیفکیشن بھی برننگ کچھ ہوتی جو صرف اپی ڈیوامٹی سکین کی لیئر اپی ڈیوامٹی درما پھر دیپ ٹیشو آ جاتے تو صرف اگر اپی ڈیوامٹی ہوتا اپی ڈیوامٹی پھر پھر اپی ڈیوامٹی برن ہوگا تو ہمارے پاس اپی درما چلے گی ساتھ اگر ٹیشو بھی آ جاتا دیپ برن اس کے نظر دیگری برن آ جاتا ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں پھر اکارڈنگ ٹو ایکسٹین کتنی دور تاک چلے گیا اگر تو سپر فیچر بن ہے تو اگر تو دیپ چلے گی تو ٹونٹی پرسن برن کو جلا جبکہ اگر سکار اور اس کو سکین کی گرافٹنگ کی ریکوائر تو اس کے فل تکنیس بن ہو جاتا ہے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ جلا ہے سپوز کریں اگر میرے کسی دور میں یہاں پہ اشتری لگی تھی تو یہاں پہ دیکھو اب تلکہ آپ کو سکار نظر آ رہا لیکن زیادہ نہیں یہ ختم ہو گیا تو اس کو میں کہوں گا یہ پارشل تھیکنیس ہے لیکن اگر یہاں پہ اتنا جال گیا ہے کہ مجھے کسی اور سکین کو اٹھا کے یہاں پہ ٹرانسپرانٹ کرنا پڑ جاتا تو یہ فل تھیکنیس برن ہوتا اس سکین کی گرافٹنگ کرتے ہیں عموما یہ مچھلی سے سننا تھا ایک سینٹس نے گرافٹنگ کی ہے انسانوں کے اوپر مچھلی کی سکین سے دکھاتا ہوں یہ انگلی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھو یہ برننگ کیس سارے سارا آپ کو دیکھ رہا ہے گوگل کے اوپر سرچ کریں پھر بھی سمجھ آئے تو آپ کو کرتے پھر ہمیں مسئلہ مان جاتا یہ دیکھو یہ چھالا سا بنا ہو جس بلیسٹر کہہ رہے تھے تو یہ تھا سارے جناب دیگرامیٹیکلی اب ہمارے پاس ایک قطع ہے رول آف نائن کوئی بھی آپ کے پاس پیشنٹ آیا تو آپ نے جو ریپورٹ بنانی ہے کتنے پرسنٹ باڑی جلی ہوئی ہے اگر تو اس کا اپر لیم ہو گیا 9% چیسٹ ہو گیا یہ بندہ بنا رہا رہا ہے یہ رول آف بہت امپورٹنٹ ہے یہ اس کی ٹانگیں ہیں یہ اس کے بازو ہیں اگر اس کا بازو جال گیا تو ہم 9% کریں گے اگر اس کی سینہ چلا گیا تو 9% کریں اگر اس کا پیٹ جلا ہوگا تو اس کو 9% کریں گے اگر اس کی بیک اور چیسٹ بندے کو موڑ دوں تو اس کی بیک آلما یہ ہی بنے گی جتنا سینہ ہے اتنا وہ بیک کا حصہ اور پھر اس کی جو بیک آف دی اپڈومن ٹھیک ہے بیک آف دی چیسٹ اور بیک آف دی بیک آف دی لیگ جو نائن پرسنٹ جلی ہوئی ہوگی اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو میں یہ سا سا ڈائیگرام دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کو آنا چاہیے ٹھیک ہے یہ دیکھو 4.5 فرنٹ کا آم کا 4.5 لیفٹ کا اور 4.5 9% یہ ہو گیا ٹھیک ہے 9% میں نے کہا تھا چیسٹ ہے 9% ابڈومن ہے ٹھیک ہے پھر 9% جو لیک کا فرنٹ ہے ٹھیک ہے اور 9% جو اس کا بیک بیار ہے ٹھیک ہے 4.5 پرسنٹ اس کا بیک ہے پرینیم کا بڑا یہ گیا اگر یہاں جلی ہوئی تو 1% برننگ کہیں اگر ماتھا جلا ہوئی تو 4.5 فرنٹ ہے اور سیم اگر بیک بھی ساتھ جلی ہوئی تو 4.5 جو بیک ہوگا اس سارے کو رول آف نائن کہتے ہے ٹھیک ہے اگر مزید دیکھنا ہے تو یہ دیکھو ٹھیک ہے 9% 9% ٹھیک ہے ٹرنک جو پھر وہ لور لیمو گیا 4.5 فرنٹ کا 4.5 بیک کا 9% جو چیسٹ 9% بیک آف دی ایب دومن 9% فرنٹ آف دی چیسٹ 9% فرنٹ آف دی ایب ایک پرسنٹ پرینیم 9% لگ آگے 9% لگ لیفٹ 9% رائٹ 9% بیک بیک 4.5 جو نا 4 5 اگر فرنٹ ہے 4.5 ٹھیک تو یہ کلاسیم کیشن آپ کو آنی چاہیے تاکہ آپ لکھ سکیں ٹھیک ہے تو یہ مزید اگر دیکھنے تو یہ ہے ٹھیک ہے یہ رول آف 9% کو سارے کسر آگ آگ آپ کو نہیں بھولے گا انشاءاللہ اس کو گھول کے پی لینا میں کہتا ہوں اس کے اندر سے 4.5 آپ لکھیں گے اور لور جو ہے 4.5 9 کتنا ہوگا 13.5 اس طرح آپ کوئی بھی سینریو بن کیا سکتے میں دیکھ اگزیم پل دیا تو آپ کلک کرنے کے قابل ہو جائیں پھر ہمارے پاس ہوتا ہے Depture and Classification اب اس کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ degree of burn کتنی percent ہے 1st degree burn 2nd 3rd 4 5th اور 6th 6 categorize کرتے ہیں اس میں جو 3rd والی ہے 1st 2nd 3rd degree burn 3rd والے کے اندر patient اتنا pain کے اندر ہوتا believe me کہ وہ چیخیں مارتا ہوا اس کی چیخیں نہیں رکھتی بچار ہے 1st degree اس کے تر ایریدھیما ہوتا ہے singling of a hero ہو گیا no skin destruction no scar deeper in only few are ہو گیا disappear and on equal مطلب بلکل معمولی سا یوں آپ نے دیکھ کیوں کو ہاتھ لگایا اور پیچھے کھار لیا بلکل سائننگ of the hair ہو گیا ٹھیک ہے میں burning ہو جائے تھوڑی سی flame scoring ہو گیا no scar scar اس پہ نہیں ہوتا ہے لیکن صرف epidermis جو ہے نا وہ تھوڑی سی جل جاتی ہے باقی less painful ہے جیسے painful نہیں آپ اس کے اوپر کوئی بھی جینا سلفر جس جل لگا دیں گے پھر third degree heart most painful of the all time وجہ کیا اب epidermis اور dermis ساتھ جو nerve ہے اس کی damage بھی third degree block کیونکہ اس کے در epidermis with the part of the dermis scar is formed and no skin scar اب اس کے در کیونکہ epidermis اور dermis ہوگی اور وہ nerve تک جا رہی ہے اس کی انجری ٹھیک ہے nerve کو ہلک الک touch کر رہی جا گئے کیونکہ dermis کے در نفس ہوں گی نا تو اس کو بجا کر رہی اس لئے سب سے زیادہ جو ہے third degree heart burn painful ہے پھر fourth degree میں کیا ہے full thickness with its component hair follicle sebace gland part is cutenis اب دیکھو fourth degree میں کیا ہوگا نیچے تک burn چلا گیا اب جب nerve damage ہوگی ہے تو پیچھے signal کیسے دے گی ٹھیک ہے تو یہ third degree سے کام painful ہے less painful بجا کیا ہے ہم نے nerve ending ہی جلا دی ہیں ٹھیک ہے نہ نہ پیچھے signal گیا در گا تو بس fifth degree میں کیا ناک کی کارٹیج اور آپ کی آرگن جل جائیں تو six degree burn ہوتا اور اس کے بعد پیشنٹ کی سروائیور بہت بہت مشکل ہے جسے بس اللہ رکھے اسے کون چکے باقی اللہ کو پیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر six degree بلا کر ایک پرینیم مطلب اگر جنیٹل آرگن ایک پرسنٹ وہ جل جائے اور ڈائن پرسنٹ آرگن سیون نیک سار اس کا جل جائے اور پیرینیم مالا حصہ جل جائے تو six degree برن کی اندر جائنا وہ اس کی ڈیتھ آلموسٹ واقع جاتی ہے اچھا وہ کہہ رہا کہ 33% باڈی سرفیز برن ایکسٹنسی ویڈی 33% ویڈی ٹھیک ہے ویڈا ہاف سے زیادہ پار 36% تک ہو گیا وہ کہہ رہا کہ 33% رول آف نائن کہتا ہے آپ کو پیشن 33% برن نظر آئے تو اس کو سپیشل اٹینشن دینی ویسے تو سب کو دینی ہے لیکن اس کو سپیشل اٹینشن کیونکہ مہت دینجرس ہے پھر اگر وہ کہہ رہا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس انفینٹ کے اندر رول is not applied to انفینٹ رول آف نائن بچوں میں applied نہیں ہوتا ہے بچہ کے ان کا head سائز تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو head سائز کے اوپر ہم compromise نہیں کرتا کیونکہ وہ 4.5 فرنٹ ہوتا ہے 4.5 9 بیک ہوتا ہے لیکن ان کا بڑا سار ہوتا تو اس وجہ رول آف نائن کے اوپر نہیں ہوتا سویرٹی تیمپریچر کتنا دیا گیا دیوریشن کتنی دیر تک دیا گیا کتنا ایریا انوال تھا رول آف نائن کے تحت کس سائٹ پہ ہوگئے پرینیم والی انجری سب سے زیادہ پینفول ہے اگر پینائل آرگن کے اوپر یا وجہ اوپر جہ گرم چیز لگ گئی ہے یہ ریب کیس میں کیا ہوتا ہے کہ میں خود ایک اخبار میں پڑھا تھا کہ راڈ گرم کر کے اندر انسٹ کیے ہوئے تھے تو وہ اتنی سویر برنگ ہوتی ہے کہ اندر چانس بہت کام ہوتی سروائیول کر سکے کچھ ہوتے ہیں پارٹی پہ بلائیا اب یہ بھی کیس دیکھے گئے ہیں پیٹرول پھینک جلا دیا تو یہ بہت ہوتی ہے اس کراہ سار کے اوپر برنگ بہت زیدہ ہوتی ہے کیونکہ وہ نازو آرگن ہے اگر زیدہ بودہ ہے تو سیکس وکٹم جو دیکھے یہ آپ دیکھ ہوں گے ہم نے عموم بہت کیس دیکھے پھر ایج آپ بھر میں کیا ہے بیسی ریڈنیس ہو گیا ویزی کیشن اچھے فوراں آپ کو ریڈنیس ملے کی ایک سے تین گھنٹے کے پاس جانا آپ کو نظر آئیں گے پھر اگر اس کے اندر پاس آجے گی تو وہ دو سے تین دن لگے ہیں جناب اس کی برنی کو اگر آپ کو وہاں پہ سپر سپر سپریشن ہوگی تو وہ چھ سے آٹھ چار سے چھ دن لگیں گے دیپ اگر سپریشن ہوگی تو دو ویکس لگ جیں گی سکار اگر بانجے گے تو تین ویک تیک مور تین ہفتے ریڈ ریڈ نائل نظر آگی جو کہ یہ برننگ ہوئی ہے اس کے بعد سکن نارمل ہے اس نائن آف ریڈ ریڈ آف ان پیشن کیا کیا بچا ہو سکتی ہے جلنے کے بعد موت واقع ہو جائے نیورجین اتنی سویر پین ہے اسی وجہ سے ایسے پیشن سیڈیٹیو دے کے رکھتے ہیں تاکہ وہ سوئے رہے اور انہوں نے پین نہ ہو اور انٹی انیلجیز دے کے رکھتے ہیں تاکہ پین کام ہو اور وہ تھوڑا سا برداست کر سکیں ہائیپو بولیمک جب جلے گی وہ پانی کو لے گی بخارات میں تو کیا ہوگا ہائیپو بولیمک شاہ ہوگا سپسیز ہوگیا جلنے کے بعد عمومہ ان کو انفیکشن کیونکہ سکن نیگ ہو جاتی تو جو بکٹیریا اڑ رہے ہوا میں وہ جا کے رام سے انفیکشن کر سکتے ہیں پھر بلڈ لاز کی وجہ سے بلڈ کے اندر سے پلازمہ زیادہ نکل گیا ہے انیمیا ہو سکتا ہے گینگرین ہو سکتا وہ بلکوری بلڈ سپلائی نہ جائے 40% پیپل ڈیو کاربن مونوکسائد مطلب کسی بلڈنگ کے اندر آگ لگی ہے تو دھوہ بھار گئے تو کاربن مونوکسائد کی وجہ سے چالیس پرسن لوگ جو ڈیتھ ہو جاتی برننگ اگر جسم کو آگ لگ آگ گیا تو تیس پرسن لوگ ایسے دس پرسن ایسے جو کاربن مونوکسائد اور دونوں کی کمبینیشن کے ساتھ مرے ہیں عموم دھوہ ایسے ہی مار جاتے ہیں لوگ ٹھیک ہے تین پرسن دیو کاربن مونوکسائد یہ نیچرل گیا سیون پرسن دیو نیچرل ڈیز دیزیز ہوگی دل کیا مسئلہ بھی سیمپل اور گریویس ہوتی سیمپل اگر سیگن ڈیز میں کیا ہوتا ہے پرمان ڈیز پرمان پرمان ڈیز آرگان ہوگی اگر بلکل ہی آنکھ جو جال گئی تو یہ کہیں گریویس انجری یہ دونوں دیکھ دیکھ لی گا پھر فارمیشن اپیرنس میں کیا کپڑوں کو دیکھ اگر یوں جلا ہوا کپڑا تو آپ سمجھ لے کہ یہاں سے ہیٹ اوپر کی طرف گئی تو اوپر سٹرکچر بھی روستنگ ہوگی جتنے ہی سکین روست ہو چکی ہے لال ہو چکی ہے جتنا حصے کی بال جلے ہے سکین کتنے حصے کی ہوئی ہے سکین سکین ہوگا اگر سار کے اوپر زیادہ جل نہیں ہوگیا تو اندر سیریبر سپائنل پلود آ وہ اڑ جائے گا تو جس کی برین شرنگ کر لے گا ایکسٹر ڈیوریل ہیمرجز دیکھیں گے ریسپیریٹری ٹریک کے اندر بلاڈ چیری ریڈ ہوگیا ہارٹ اسپول آف بلاڈ ہوگیا سپلین زیادہ ہوگیا نیفرائیٹس ہوگیا ٹھیک اس کے بعد فریکچر آف دیس کل سار کی طرح ہیٹ ہم آٹوما میں کیا ہوگا سو چوکریٹ کلر کرولنگ آلسل کیا ہوتے آلسل آلسل اسکیمیا ہوگیا جو اگر اسٹومک کو اسکیمیا ہو جائے پہل دیمج ہو جائے تو اس سے کہیں گے کرولنگ آلسل گھومنے والا آلسل وہاں سے یاد کر لو آلسل اس کی بلڈ سپلائی سٹومک کی اور دیوڈینم کی جو سپلائی نہ ہو تو اسے وجہ کیا اگر وائٹل پارٹس جال گئے ہیں تو پھر باکسنگ اٹیچور بہت 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 پوچھتے ہیں باکسنگ اٹیچور اپنے باڈی بیلڈر دیکھ ہوں گے جیم کی اکڑے ہوئے جبکہ اس کی دونوں جو ہپ جو ہپ جو اس کی دونوں ٹانگیں پیٹ کی ساتھ لگی اس سے ہم کہتے ہیں باکسنگ اٹیچور یا فینسنگ اٹیچور ایک مجھے پکچر دیکھ نگر ہے اس کی یہ دائیگرام دیکھ اس کے جس طرح ہم بائی ساب نہیں دکھاتے اسی طرح اس کے دونوں بادو فلیکس ہیں اور ٹوورڈ دی چیسٹ ہیں اسی طرح ہپ جوائنٹ اور نی جوائنٹ وہ اس کے پیٹ کی طرف آ رہے ہیں یہ بھی کم ہے لیکن بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ کو یہ بس بان جائے گا اینیویز ٹھیک ہے تو یہ اس کے بعد پرمننٹ ہوتا ہے اچھا اب اس کے در اینٹی موٹم بھرنگ اور پوس موٹم اب آپ کے پاس دیکھو یہ آپ کو کس طرح پتہ لگے گا کہ اس کو جلا جلا گیا اور پھر وہ مر یا مارنے کے بعد اس کو پٹرول بندے کو جلا گیا تو اس کے اندر لائن آف ریڈنیس دیکھائی ہے وہ پریزنٹ ہوگی لیکن مرتب بندے کو جلا گیا مارنے کے بعد جلا جلا گیا تو اس کے لائن آف ریڈنیس نہیں دیکھے گی چالے جو بنے گی کلورائیڈ آپ کو دیکھے گا اس کا سیمپل لیں آئے تو آپ سمجھ جنے کہ یہ بندہ زندہ تھا اس کے بعد اس کو جلا ہے اگر پاس شاہ سے نام ملے تو مطلب جب سرکولیشن ہی نہیں ہوگی تو پاس کیسے وہاں تک مہنچے گی ٹھیک ہے یہی بات ہے یہاں سے یاد ہیلنگ میں کیا ہے گرنیلیشن ٹیشیو وہ تھوڑے تھوڑے آپ کو نظر آئیں گے جبکہ اس کے اندر گرنیشن سوث ان اپر اسپیریٹ پریزنٹ ہوگا جبکہ یہاں پہ کوئی سوث نہیں پریزنٹ ہوگا اس کے علامہ انزائم بڑھے ہوئے ہوگی جبکہ اس کے انزائم بڑھے ہوگی کارباکسی ہیموگلومن کاربون مونوکسائیڈ ہیموگلومن کارباکسی ہیموگلومن ایک ہوتی آکسی اور ایک کارباکسی ہوگی تو وہ زیادہ ہوگی جبکہ اس کے اندر کوئی نہیں جبکہ اس نے سانس نہیں مردہ بندے تو اس کے اندر نہیں پھر وہ ہی ہے بیس آف بیزی ریڈ اگر باڈی ریڈ ہو تو سمجھ زندہ بندے کو جلائے جبکہ یہ مردہ بندے کو جلائے سکار پریزن ہوگی جب اس نے سکار ہوگی بلکل ہموپلی زندہ اور مردہ کے درمیان اس کے دل کی دھرکن اور سرکولیشن کو ساتھ رکھ کریں تو یہ ایسا چاہتا ہے پھر کیسے پتہ چلے گا یہ گرم دودھ گرنے کی وجہ سے ہوئے جب گرم استری لگا لگا کے مار گیا اچھا امومن ایک کیس تھا اس کے اندر کیا تھا کہ ساس نے اپنی بہو کو گرم استری لگا کے مار دیا تھا اب وہ کیس کی ایڈنٹیفکیشن کیس طرح کرنی تھی تو وہ یہ فرنزک والا کا کام تھا اب دیکھو ڈرائے برن میں کی ہوگا فلیم ہوگا ٹھیک ہے اور کوئی بھی ہارٹ اپ جیک اس کے گرم دیکھی گئی تھی کوئی دودھ شور گیرا ہوا نہیں تھا ٹھیک ہے جبکہ ویٹ برن میں کیا گیلے ہو جائیں لیکن کپڑے کبھی جلیں گے نہیں دودھ کی وجہ سے ٹھیک ہے پھر دودھ کی میں اگزیمپل دے رہا ہوں کوئی بھی لیکوٹ ہو سکتا ہے سکین برنٹ ہوگی یا چیئر ہوگی سکین سویلو ہوگی اور بلیش ہوگی بجا گرم ستری کی برننگ ہو جائے جبکہ یہاں پہ سمپل سوزش ہوگی زیادہ برنی بلیش چھالے جو پریزنٹ ہوگی جبکہ دیکھو جہاں جہاں گردتا جائے گا چھالے چھالے اور سائیڈوں پہ چھینٹے پڑے ہیں وہاں پہ بھی چھالے ہوگی تو آپ چھالے نظر آئیں گے لائن آف انفلامیشن دونوں ریڈ لائن دونوں میں پریزنٹ ہوگی ٹھیک ہے پھر ٹریکل مارک جو دینا وہ ایپسنٹ ہوگی سکار جو زیادہ ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہے اور جبکہ گرم دودھ کی بیش اتنے زیادہ نہیں ہوگی سائن اپ اس کی برنی کارٹین ہی ہے ٹھیک ہے دیکھو یہاں پہ اس تری نے کپڑے جلا دیئے تو یہ بال کی سکھیت کی مولی ہے بال بھی جل جائیں گے الانگ وید کیراتی نہیں ہے جبکہ اس کے اندر جنا وہ اگر یہاں پہ گرم پانے ڈالی جائے تو کبھی آپ کے بال نہیں جلتے ٹھیک ہے جسم کی تو یہ سارے یہ سارے سارے پھر ہمارے پاس ہے الیکٹروکیشن اور لائٹنگ مطلب کہ پرسنڈ ڈائیٹ دیو پیسے جب الیکٹر کرنٹ تھو دی باڈی ہو ٹھیک ہے اب اس نے جنا بجلی گیتار کھمبا اس سے جنا وہ جلی ہے پجا کیا ہو سکتا ہے دیموستک الیکٹروکیشن اگر دو سب بیس سے دو سب چاری کھمبا بغیرہ جو ہے نا وہ بجلی گیتار یا کوئی بھی واپڈا کی وجہ سے جنوانا عمومن جو واپڈا میں کام کرتے ہیں بچارے نا وہ جلے ہوئے آئے جا ہوتے ہیں انڈسٹریل الیکٹروکیشن مطلب وہ انڈسٹری میں بوائلر پھٹ گیا نا ٹھیک ہے تو انڈسٹریل الیکٹروکیشن یا وہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی گرم بھٹی میں عمومن یہ جو نا اینٹے پکانے والے بھٹے ہوتے ہیں وہاں پہ دیکھا گیا تو وہ بھٹے کے اندر جو نا وہ گر گیا ایک مزدور بھی چاہ رہا اور وہ پورا جال گیا لائٹری میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جناب رات کو پتہ چاہ رہا کہ باہر سوئے ہوئے تھے بارش بہت تیز بارشن جو آئے کر رہے تھے اوپر سے لائٹنگ آئی اور بندہ اللہ کے پاس یہ ساتھ سے زیادہ قطرناف ہوتی ہے ٹھیک ہے ویری ہائی والٹیج ہو گیا اب اس کے اندر جو ہے نا آپ کو فیفٹی سائیکل راؤنڈ ہوئی ہے ایکرنگ لیین میں بسیقل کیا ہے سکین اور مسل جو نا وہ کنورجن ہوتی ہے جبکہ لور نرف سینٹر اوئے ایجیکلیشن ہو گیا ہارڈ جو تینا اس کی وینٹیکلر فیبریلیشن آپ کو نظر آئے گی پھڑ پھڑاتا ہوا آپ کو ہارڈ نظر جبکہ رسپائیریٹی جو نا سانس لینے میں پرالیسیز آپ کو نظر آئے گی پاور ڈیوریشن وہ سارے کے سارے سلیب اور سینے اچھا اس کے علاوہ پاور اور ایمپیئر کرنٹ ہوگا ڈیوریشن اف لیک ایکسپویر اف کرنٹ فار لانگر ٹائم جتنا لمبا ہے عرصہ تک کرنٹ لگے گا اتنے زیادہ جو نا وہ خطرناک ہوگا ڈیریکشن اف کرنٹ جو نا وہ روٹ آف دی لوگ رسیسن بلاڈ بیسل تھا بچوں والی بات ہیں رسیسنس آفر پائی بارڈیز ہو گیا بارڈی جو نا میکسیمم ہزار سے پندرہ سو اہم تک رسیسنس دے سکتی ہے اگر وہ گلی ہوگی سکین تو اس کی رسیسنس دو ست تین سو اہم تک کام ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ڈریکٹ کانٹیکٹر ہوگا وہ سارے کے ساتھ ڈرائے بارڈی کتنی رسیسنس دے گی ہزار سے پندرہ سو اہم تک اگر وہ گلی بارڈی ہوگی تو وہ اس کو جلدی کرد لگے گا تو اس کی وجہ کیا ہے دو ست تین سو اہم جو ہوتا ہے نا وہ اس کی رسیسنس کام ہو جائے گی ہے پریپریشن آف دی شاک کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پریپریڈنیس آف شاک اس کے اندر کیا ہوتا ہے سلیپ میں کیا ہوتا ہے وائر میں سفر مور ہے جو کہتا ہے سویا ہوا بندہ ہوتا ہے نا یار یہ کون گاڑی کو لگا ہوا ہے اگر کوئی سویا ہوا بندہ ہے نا اس کے اوپر تار گر گئی ہے تو وہ زیادہ برنگ ہوگا وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گا حالانکہ وہ سویا ہوا تھا نا تو اس کا پتہ ہی نہیں چلے گا اور وہ زیادہ جل دائے گا ارثنگ میں کیا ہوگا وہ گھر جن کو ارثنگ کی جاتی ہے آپ نے برکیات کے اندر پڑا ہوگا تو وہ گھر سیو سیتا ہوتے ہیں پھر الیکٹرکل انجری میں کیا ہوتا ہے کونٹیکٹ بنو گئے یا سپارک ہو گیا کونٹیکٹ میں کیا ہوتا ہے لائیو اوبجیکٹ جو آپ نے پکڑ لیا ہے نا ننگی تار پکڑ لیا ہے تو اس کی وجہ سے جو برنو گا وہ کونٹیکٹ بنو گا سوری فار دیٹ آج میرا نظرہ بہت لگا ہے پھر ہمارے پاس سپارک برنے کیا ہوگا انٹرمیڈیٹ یا پھور گنا مطلب وہ تارے جو ہے نا جس طرح ٹرانس فارمر ہے نا وہ دور کہیں جو ہے نا اس کو پٹاکا لگا ہے اور وہاں سے سپارک نکلا ہے تو اس نے آگے بن گئے لیکن یہ تھوڑا کام ہوتا ہے جبکہ اگر لائف پکڑ لیا ہے تو بندے کی ڈیٹس جو ہے نا وہ بہت جلدی ہو جاتی ہے پھر فلیش بن ہو گیا ہائی والٹیج سورس ہے کسی سورس کو پکڑ لیا ہے پھر کتنا رہ گیا بس یہ آخری ہے نا پھر سمٹمز کیا ہیں اس کے سکین اور مسل جانا وہ کنورجن جو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لور مسل اور سینٹر کی اجیکولیشن ہو جاتی ہے ہارٹ جو فیبریکیشن اور رسپائری سینٹر جو پرالیسید ہو گیا اس کو گھوڑ کے پی لینا کیا کیا آپ کو دکھیں گے مین مقصد ہارٹ کی فیبریلیشن آپ نے بتانی ہے اور جو ہمارے پاس رسپائریٹی سینٹر ہے اس کی پرالیسید بتانی ہے پھر موڈ آف ڈیٹھ دیو ٹو الیکٹرگیشن ہو گیا دل کے جو دل پھڑ پھڑانے لگے گا اس کی وجہ سے یہ زیادہ ہو گیا اور سانس اس کو جانا نہیں ہے دل اور موہ سانس کی نالی اگر یہ زیادہ مداثر ہو جاتے ہیں رسپائریٹی سینٹر ہے دماغ کے رسپائریٹی سینٹر وہ بھی ختم ہو جائے گا جس کی وجہ سے ہمارے پاس ہو جائے گا پھر ایکسٹرنل اپلی کی اپیرنس میں کیا ہوگا الیکٹرگ منجل نیکروسیز ہو جائے گی ٹیشو کی پھر سائز اور شیپ آف انجری ویل کراس موڈوں کے بس انٹرنل اپیرنس میں انجری بون پلمرنی اڈیما رائٹ سائید آف ڈی ہارڈ باقی میں نے لائٹننگ آ جاتی ہے پاکستانی ریئر ہے وہ کامن جو ہے نا وہ ٹروپیکل اور سب ٹروپیکل جو انچے ہیلی رہ گیا ہے وہاں پہ رین فال بہت زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ زیادہ در ہوتی ہیں میں کلی زمان پہ انجری کیا ہے مطلب لائٹننگ سے کیس طرح انجری ہوتی دیکھو آپ نے ایٹھ کلاس سے در بھرکیات پڑھی تھی نا وان آم مائی فیورٹ سبجیکٹ اور میں نے بڑے پنگے لیا تھا اس کو پڑھنے کے بعد دیوان کہ میں نے گھر میں سرکٹ بنایا اور پٹاکہ مار گیا تھا اور وہ ڈاؤڈ کی تجربے کامیاب بھی ہوا تھے لیکن پہلے فیلئر تو وہ دیکھنا ہوتا ہے شروع شروع ہوئے اچھا الیکشلی جس چارج ہوتا ہے بیٹوین نیگٹیو چارج کلاوڈ اینڈو دیکھو نیگٹیو اور پوزٹیو جو نا وہ دنیا کی ہر چیز جو نیگٹیو اور پوزٹیو پر چل رہی ہے نیگٹیو پوزٹیو اٹریکٹ کرتے ہیں میل فی میل اٹریکٹ کرتے ہیں دیکھو یہ پوزٹیو والا بادل ہے یہ نیگٹیو 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 اچھا یوں ہواوں کی وجہ سے یہ بادلیس کے قریب آیا یہ بادلیس کے قریب ہے نیگٹیو چارج کراوڈ اور پوزٹیو چارج اون آردھ ہوگا ٹھیک ہے ان کے در میں کیا ہوگا جب دونوں ملیں گے تو ایک سویر جو نا وہ الیکٹرک ڈسچارج ہوگا چور 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 ٹھیک ہے اور یہ بجلی جناب نیچے بندے کو جا کے لگ جائے گی ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوتا ہے الیکٹرک کرنٹ از ڈیریکٹ ڈی سی کرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے فلیش وان آف دی تھاؤزنٹس آف دی سیکنڈ جو ہوتا ہے نا مطلب یہ بہت کام مرسے کے لیے لیتی ہیں ایف پاس آف دی لائٹنگ پور کنڈکٹر وائل ڈیمیج ٹیک پلیس ہو گیا کاؤز آف ہنجری کیا ہے ڈیریکٹ افیکٹ آف دی کرنٹ ایک تو ڈیریکٹ کرنٹ لگ جائے گا دوسرا کیا ہے اس کو برننگ ہو جائے گی تیسرا کیا ہے بلاسٹ جو نا جو جیسے چیز پر لگے گا وہ پھٹ جائے گی ہر چیز اتنی چیز ہوتی ہے برننگ آف دی ہیٹ ہر چھوٹے بلسٹر ہوتے ہیں وہ گریش یلو مارک جو تیسر ہوتے ہیں اگر سپارکنگ ہر چیز پر لگا لیکن اس نے سکین کو نہیں جلایا لیکن سمپل ایک بلسٹر بنا دیا اس سے ہم کیا کہیں گے میٹلائزیشن یہاں پہ آپ کو گری گری اور یلو یلو مارک آپ کو بس ایک سمپل سا مارک جو نشان نظر آئے گا لیکن وہ سکین نہیں جلی ہوئی اسے ہم کہتے ہیں میٹلائزیشن میٹل لگنے کی وجہ سے ساری کی ساری کارڈی فیلیر ہوگی اور وہ ساری کی ساری باتیں ہوں گی پھر ہمارے پاس پاس ٹیکن بائی لائٹنگ کیا ہے ہالو کنڈکٹر ہوگیا جو جو چیز کنڈکٹ کر رہی الیکٹرک ہو وہ ساری کی ساری ہو جائیں گی گیلا درک تو ہو گیا اس کی اندر سے ٹھیک ہے تو گیلی چیزوں سے اب آرٹیفیشن لائٹنگ پوائنٹ ٹریٹمنٹ کیا ہے اگر بھرننگ کا پیشنٹ آ گیا آرٹیفیشن ایک تو اس کے سب سے پہلے آپ نے میں نے کہا کہ دل اور سانس اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے ٹھیک ہے تو آرٹیفیشن اس کو اکسیجن کی سپلائی جتنی جلدی ہو سکے give or to under pressure of the oxygen اکسیجن سیلنڈر لگا دو سیمپل تاکہ اس کا سانس بہار ہو باقی چیزیں سیٹھم کار لیں گے اگر وہ مار گیا تو آپ کے پاس دیڈ باڈی آئی یہ بجلی لگی آپ نے کس طرح اکنفرم کریں گے ٹرائی کرمارٹکس جو دینا come and go سون جلدی بہت جلدی بجلی لگنے فوراں بعد اس کو جسم اکڑ جائے گا اور بہت جل جانا وہ اکڑا اس کا ختم ہو جائے گا رائی کرمارٹکس جلدی اپیئر اور جلدی ڈسپیئر ہو جائے گا برننگ اس کے کپڑے جلے ہوئے ہوں گے شوز جو ہے وہ ٹیرنگ ہوگی اور آپ کو پراپر نظر آئے گی سننگ آف ایر بال اس کے جلے ہوئے ہوں گے لیسیریشن آئی انٹری ایکزٹ واؤنڈ ہوگا ٹھیک ہے جلا 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 ہر چیز نہیں جائے گی اب انٹرنلی جاریز نو ویری صرف کنجیشن آف دی آل اکسٹرنل آرگن فیکٹ ہوگا کرونری تھرمبوسیز ہو گیا ریپچر آف دی گینگری نیس سیکم ہو گیا اس کا جو سیکم ہے کولون اور ریکٹم وہاں پہ زیادہ فیکٹ بھی ہوگا کیونکہ وہ نازم پارٹ ہے تو اگر وہ بارڈی جو نا گیلی تھی ٹھیک ہے تو ہو سکتا کہ وہاں پہ زیادہ برننگ آپ کو نہ دیکھیں ایکسٹرنلی جلی نیسی ایکسٹرنل آرگنگ اٹیک کی وجہ سے وہ اگر مرد جائے تو پھر آپ کو برننگ ہو سکتے نہ دیکھیں لیکن وہ لائٹننگ ایک وجہ تھی اس کی مارنے کی that's all about لائٹننگ کچھ ہی نے اپس آئیڈیا ہو ہی کیا ہوگا اپورڈنٹ چپٹر چھوٹا سا ہے لیکن اپورڈنٹ ہے اس کو کہا لینا نیکسٹ ہم انشاءاللہ کور کرتے ہیں اسفیکزیل اس کے اندر سب سے زیادہ اسفیکزیا کے اندر آپ کو جو ہے نا آٹو ایروٹک اسفیکزیا بہت کامینا بہت کامینا بہت کامینا یہ بیرونی مومباللے کے اندر جو سیکس ورکر ہیں ان کے اندر بہت کامینا وجہ کے آیا کہ وہ اپنے آپ کو ایسی دزائن دیتی کہ دیورنگ سیکسل جو ہے نا وہ ورک وہ مار جاتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ بہت یادت نہیں باقی ہم یہ دیسکس کرنے ہیں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ